ہیلو دوستو دیکھیں دوستو یہ ہے گلداؤدی جو میں نے بوری میں لگا رکھی ہے میرے پاس اس کلر کی گلداؤدی بہت تھی پھولوں سے مطلب ہے اور پھیکنے کو بھی من نہیں ہو رہا تھا تو دیکھیں دوستو میں اس کلر کی میرے پاس اس سال نہیں تھی تو میں یہ لے کے آئی اور بیس دیس روپے ایچ ملی ہے یہ اور یہ کلر نہیں تھا میرے پاس تو یہ لائی ہے یہ آپ کو میں ابھی دکھاؤں گی اس میں لیٹ پھول آتے ہیں یہ ویسی ہے بہت اچھی ہے یہ بڑے بڑے والی پھولوں کی ہے یلو کلر کی تو دیکھیں دوستو آپ کی میرے گلداؤدی میں پھولوں کی بہار آئی ہوئی ہے پرپل وائٹ پرپل وائٹ ہے یہ چھوٹی والی ہے بہت سندر لگتی ہے اور دیکھیں دوستو اس میں کلیاں بڑی والی ہے کتنی کلیاں بنی ہوئی ہیں تو دیکھیں دوستو پھولی پھول ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں گچھوں میں پھول آئیں تھوڑا اس سے بڑا سائز ہے تو دوستو آج کل گلداؤدی لگائیے اور گلداؤدی میں میں نے مٹی بہت اچھی لگائی ہے بان میل پوٹاش بان میل نئیم کی کھلی فنگس جلدی لگتا ہے تو اس لیے نئیم کی کھلی زیادہ ڈالی ہے میں نے نئیم کی پتوں کی بنائی ہے کھات اور میں نے لیف کا زیادہ استعمال کیا ہے جو میرے پاس لیف کمپوز بہت زیادہ تھا ویسٹ کمپوز تھا کچن ویسٹ کمپوز اور لیف کمپوز جیوں کہ ہلکی بھی ہوتی ہے اس کی مٹی بہت اپوش اور یک تو ہوتی ہے اور میں نے اس میں بان میل میل مل میلا کر کے بڑی ایسی مٹی بنائی ہے میں نے اور یہ سب چیزیں ملا کے اور دیکھیں اس کا ریزلٹ ہی ہے میں نے چھوٹی چھوٹی ڈالییں لگائیں تھی اگست میں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پھول ہیں میری بغیہ میں تو دوستو سبکرائب کریے شیئر کریے کمنٹ کریے لائک کریے تھانکیو تو بوری میں مجھے اس لیے لگانا پڑا یہ میرے پاس بہت تھی کلدار دی تو میں اسے پھیکنا بھی نہیں چاہ رہی تھی تو ابھی ہم نے صفائی جو کری تھی ابھی اس دن پہلے ایک مہینے پہلے تو اس میں بہت لیف ہو گئے تھی بہت پتے بہت اس کا پیڑ پودھ ہو گئی جمع ہو گیا تھا پودھو کا سارا تو میں نے اس میں سارے پتے بھر دیئے اور اس میں صرف میں نے گملوں میں سے نکال کے ایسی ہی دو گملوں میں سے نکال کے گلداؤ دی اس میں 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 نے لگا دی تو اس میں ابھی چلا hon گی چلا Epic نہیں تو پھر کسی کو دے دوں گی یہ جب میرے پاس بچ جائے گی تو یہ میرے پاس بہت ہے لیکن میں کسی کو پھر میں دیتی رہتی ہوں دے دیتی ہوں جب یہ میرا کام نکل جائے گا اس سال تو پھر میں اسے کسی اور کو دے دوں گی تو دوستو پھر دیکھیں اس میں میرا پھیکنے کو بھی من نہیں ہوا تو میں نے اس میں کیا کیا اس میں دو گملے میں نے گملے بھی خالی چاہیئے تھے دو گملے میں نے اس میں نکال کے اور لگا دی تو دیکھیں دوستو یہ بوری میں کام بھی آگئی پودے بھی ہو گئے پھول بھی مل رہے ہیں تو ایسے ہماری یہاں کام چلتا ہے ویسے میرا گارڈن تو بہت بڑا ہے بہت مجھے گملے اس ٹائم ویسے بھی بہت چاہیں گی وینٹر کے لیے وینٹر میں ہمارے پاس گملوں کی بہت شارٹنگ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی وہ لاؤں گی لکڑی کی وہی جو میں لاتی ہوں سیپ کی پیٹھی اس میں دو دو تین تین پودے آرام سے آ جاتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا